شہر میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے سرولنس میں سستی کی جا رکھی ہے لاپرواہی بڑھتی جا رکھی ہے ڈینگی مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد انچاس تک بہن چکی ہے جبکہ سنتالیس ڈینگی کے مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکی ہے شہر میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے اس حوالے سے بات کریں گے عثمان علیم سے جی عثمان بتائیے گا ڈینگی کے تعداد کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے جی بالکل شہر بھر میں ڈینگی کا خضرہ روز بر روز جو ہے یہ بڑھنے لگا ہے اور اگر ناہور میں روان سال کی بات کی جائے تو ڈینگی کے انچاس جو مریض ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں سے سی او ہنس کے مطابق ڈینگی کے سنتالیس مریض جو ہیں وہ سیدیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں جبکہ دو مریض اب بھی ہستالوں میں جو ہیں وہ موجود ہیں ڈینگی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی خصوصی غفلت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جو سرکاری ہستال ہیں وہاں پر ڈینگی کی جو مناسب ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں اس میں کمی کتائی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو زیادہ دنگی کے کیسیز ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ پرائیوٹ لیب سے ریپورٹ ہو رہے ہیں اب تک جتنے بھی ڈینگی مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ان میں سے ستر فیسل ڈینگی مریض ایسے تھے جو کہ پرائیوٹ لیب سے ریپورٹ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ان کا سرکاری ڈیٹر پر اپلوڈ کیا گیا جبکہ ڈینگی سربلنس کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو شہر میں مختلف ہاتھ پورٹس جو ہیں وہاں پر لاروہ کی افضائش جو ہے وہ چند رہی ہے ڈینگی ٹیموں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سیئو ہیلس کا یہ کہنا ہے کہ چار ہزار جو ڈیلی بیجر پرکر ہیں ان کو برتی کیا گیا ہے جس سے سربلنس کا عمل جو ہے وہ تیز ہوگا لیکن جو شہر کے ہاتھ پورٹس ہیں وہاں پر جو سورتیال ہے وہ خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور صحیح سے جو سربلنس نہ کرنے کے ویعے سے جو ڈینگی کے لاروہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طلب نہیں کیے جا رہے اور جس کی ویعے سے یہ ڈینگی کے مختلف ہیں ان کی افضائش بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی کے خطرات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں جو سرکاری ہستال ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ کی فیسلٹی کو مزید بیتر کرنے کے ضرورت ہے تاکہ زیادہ زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوں اور وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جائیں شہر بھر میں جو ہوت پورٹ ہیں وہاں پر بھی سربلنس کا عمل تیز کرنے کی دائیات جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے آج بھی ڈی سی لاہور نے اور اس کے ساتھ سی او ہیلپ سے ڈاکٹر پرویز نے میانی صاحب قبرستان کا دورہ کیا وہاں پر جو ڈنگی سربلنس ٹیمیں تھی ان کا بھی جائزہ لیا اور جو ڈنگی لاروہ کے صدرہ کا عمل ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ڈی سی لاہور کا بھی یہی کہنا تھا کہ ڈنگی جو ہے وہ شہر بھر میں پڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر خصوصی توجہ جو ہے وہ دی جائے گی اور اس کے حوالے سے جو ٹیمیں ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود منیٹر کروں گا ٹھیک ہے عثمان علیم بہت شکریہ شہر میں ڈنگی کا خطرہ مڈلانے لگا ہے اور سربلنس میں سستی اور لافرواہی کی وجہ سے ڈنگی مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہر میں ڈنگی مریضوں کی تعداد انچاس تک پہنچ چکی ہے سنتالیس ڈنگی کے مریض سے ہتیاب ہو کر گھر جا چکی ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈنگی مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جبکہ زلین تظامیہ کا کہنا ہے کہ سربلنس کا عمل بھی تیز کیا جائے اور چار ہزار اس حوالے سے جو ہیں ڈنگی کے تداروں کے لیے افراد بھی بھرتی کیے گئے ہیں بھرتیوں کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے تاکہ ڈنگی کے جو ہیں وہ ٹیمیں تشکیل دی جا سکے اور سربلنس کا عمل بھی تیز کیا جائے ڈنگی تداروں کے لیے بھی اقدامات کیے جا رکی ہیں سنتالیس ڈنگی کے مریض صحت یاف ہو کر گھر جا چکی ہیں شہر میں ڈنگی کا خطرہ منڈانے لگا ہے اور سستی لاپرواہی اور ڈنگی مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے شہر میں ڈنگی مریضوں کی تعداد انچاس تک پہنچ چکی ہے سنتالیس ڈنگی کے مریض صحت یاف ہو کر گھر بھی جا چکی ہیں شہر میں ڈنگی کا خطرہ منڈانے لگا ہے